ہاں یہ سوال جواب کے سلسلے کو ہم شروع کریں گے پہلا پراشن جو ہم شامل کر رہے ہیں یہ تھانے سے ہے دلیپ کھنڈل والد صاحب کا یہ پراشن ہے دلیپ صاحب نے جانا چاہا ہے لون ٹرانسفر پر ان کا سوال ہے ہم ارسل در سمیل لائن پر موجود ہیں اور آئیے ان کا سکرین پر ایک بار سوال لیتے ہیں پھر ہم ان سے چیک کریں گے انہوں نے منشن کیا ہے کہ ان کا بھی فیلحال جو رننگ ہے ہوم لون اس کو یہ کانرہ بینک میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے آپ کا بھی فیلحال دلیپ صاحب کتنا آؤٹسینڈنگ اماؤنٹ ہے دلیپ صاحب آپ لائن پر ہیں دلیپ کھنڈل والد صاحب آپ کا جو ہوم لون چل رہا ہے اس میں کتنا بھی آؤٹسینڈنگ ہے کتنا ٹینیور ابھی بچا ہوا ہے اگر یہ سوچ کرنے کا سوچ رہے ہیں بلون صاحب اگر ہم نئے بینک کی بات کریں جاں پر یہ سوچ کرنے کا سوچ رہے ہیں اس میں اور جو اگزسٹنگ لینڈر ہے اس کے ریٹ میں کوئی بہت بڑا خاص انتر نہیں ہے ایسے میں اگر یہ سوچ رہے ہیں تو کن لائنز پر ان کو دیکھنا چاہیے ان کا یہ لون بھی فکس پر ہے مطلب اس میں پری پیمنٹ چارج بھی ان والد ہے تو ان دارٹ کیس کیسے اس کو ایکسپلور کریں دیکھیں سورب جی ایسا ہے کہ جو دلیب جی کا لون جیسے آپ نے بتایا کہ فکسٹ ریٹ پہ ہے تو جب بھی اگر ری پیمنٹ کرنا چاہیں گے تو جو لینڈر ہے وہ ان سے پری پیمنٹ پینلٹی لے سکتا ہے جہاں تک میرے پاس میں جو انفارمیشن ہے اس کے حساب چاہوں انہوں نے کینراب بینک سے لون لیا ہوا ہے کینراب بینک سوا دو پرسنٹ کے آس پاس پری پیمنٹ پینلٹی لیتی ہے اور جب اور کسی جس کے پاس جائیں گے تو وہ پروسسنگ فیس بھی لے گا تو پونے تین پرسنٹ کے آس پاس چارج ہو گیا اور ان کا جو آؤٹسینڈنگ ہے وہ تیرہ لاکھ کے آس پاس ہے تو ایک تو تیرہ لاکھ کا بیلنس ٹرانسفر کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں کوئی لینڈر نورملی ایزیلی تیار ہوتا نہیں ہے اور جو کاؤسٹ ہے پونے تین پرسنٹ کے آس پاس تو جتنی ہسلز بھی ہے ٹرانسفر کرنے کے میں ڈاکیمنٹ شپ کرنے میں تو میرے ہی ساب سے اڈوائزیبل نہیں ہے کیونکہ جو دونوں کے بلینڈر کی جو ریٹ اوپ انٹرس میں بھی فرق جو ہے وہ پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کا ہے تو اگر آپ دیکھیں بسے فکس ٹرم کا ہے اس کے لیے زیادہ کاؤسٹ لے باقی اگر فلوٹنگ پہ ہوتا تو آدھا پرسنٹ کے آس پاس کا کاؤسٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اگر ریٹ اوپ انٹرس میں آدھا پرسنٹ سے بھی زیادہ کا ڈیفرنس ہے تو میں اڈوائز کرتا ہوں لون شپ کرنے کو پر اس کیس میں میں بولوں گا کہ یہ شپ نہیں کرے کیونکہ جو ریٹ اوپ انٹرس کا فرق ہے وہ ہف پرسنٹ کورٹر پرسنٹ گئی ہے جی دیفرنس زیادہ نہیں ہے موروور آپ کا یہ فکس پر بھی ہے تو فکس پر ہے تو پھر آپ کو پریپیمنٹ چارجز بھی دینے پر سکتے ہیں اور نیکسٹ لینڈا کی پروسیسنگ فی تو اس کو دیکھتے ہوئے پہلوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ارائے دی گئی ہے آگلا پراشنہ یہ شامل کرتے ہیں